مولانا آج کا سبق ہے آپ کا مصنف اور مصنف مصنف اور مصنف یعنی کتاب کا مصنف امام بخاری اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خود کتاب کتاب کا درجہ یا مصنف آپ نہ کہیں اور کتاب کو مصنف نہ کہیں تصنیف میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کا اختراع اور ایجاد ہوتا ہے اپنے ذہن سے آدمی کچھ لکھتا ہے یہ حضرات حقیقت میں مؤلفین ہیں مؤلف بات کسی اور کی ہو اور ان کو جمع کرنا ترتیب دینا آپس میں تو حضرت اقدس امام بخاری امام مسلم یہ سارے کے سارے مؤلفین ہیں مصنف اور مؤلف میں فرق سمیم آگیا یہ مؤلفین ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومینین فی الحدیث ان کا لقب ہے امیر المومین فی الحدیث ابھی عبداللہ ان کی کونیت ہے نام محمد والد کا نام اسمائیل دادا کا نام ابراہیم پر دادا ہے مغیرہ اور اس سے اوپر بردزبہ اس سے اوپر بززبہ الجوفی البخاری رحمت اللہ تعالی امیر المومینین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسمائیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بردزبہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری رحمت اللہ تعالی یہاں تک مسئلہ امیر المومینین فی الحدیث تو واقعاً یہ اللہ کا ولکہ رئیس المحدثین اور امیر المحدثین ہے ابو عبداللہ کونیت ہے ان کی کیا آپ کا کوئی بیٹا عبداللہ تھا تو تاریخ میں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ کا کوئی بیٹا عبداللہ ہو تو پھر ابو عبداللہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ آپ کی کوئی اولاد نہ ہو تبیہ آپ لکب رکھ سکتے ہیں یا آپ کو کوئی بھتی جائے ہیں یا بھانجہ ہے یا کسی عزیز کا بچہ ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ اپنے آپ کو ابو کہہ سکتے ہیں میرا بھتیجہ ہے بھانجہ ہے اس لیے کہ چچا جو ہوتا ہے العمو سن وہ ابی ہے چچا بھی اببہ کی طرح ہوتا ہے تو اب یہ کہ اگر میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے تو میں اس کا اببہ اپنے آپ کو کہتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو بات سمی آگئے عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر ایک کی اولاد ہے اور امہ فلان امہ فلان میری اولاد ہی نہیں ہے میں کس کی ماں ہوں میں کیا کنیت رکھوں تو فرمے امہ عبداللہ حضرت زبیر کا بیٹا تھا اور امہ جی کا بھانجہ تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے امہ جی کی کنیت آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ مشہور امہ عبداللہ آپ کو کہا جاتا ہے امہ عبداللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو آپ کے بھانجہ ہے جن کو حجاج بن یوسف بدبخ نے شہید کر دیا مکہ کے جو والی تھے حضرت اور رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبت اللہ کو بنایا اس میں حتیم کو بھی شامل کیا اس کو گرا کر کے حجاج نے ان کو شہید کر دیا اور پھر گرا کر کے حجاج نے پھر حتیم کو خارج کر دیا یہ موجود ہے جو تعمیر ہے جن جن نشانات پر ہے یہ حجاجی تعمیر ہے اب تک بھی چلا آ رہا حضرت کی تمنا تھی کہ قابت اللہ کو گرا کر کے اور وہ جو اس کی مشرقی نے مکہ نے جو تعمیر کی حتیم کو خارج کر دیا حضرت فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ حتیم کو اس میں شامل کیا جائے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کی مطابق بیت اللہ کو بنائے تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو حجاج نے گرائے تو جیسے اممہ جی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا کہتی تھی ان کا قصہ آئے گا بخاری میں انشاءاللہ پھر اممہ جی ایسی سخیہ تھی سبحان اللہ جو کچھ حضرت عبداللہ بن زبیر بس اممہ کہہ کر کے اپنی خالہ کو بہت کچھ یہ ہے کہ جیسے بھی آگیا پیسے دیئے سب کچھ اممہ جی بس پیسے جیسے آتی تھی دنیا جس وقت دنیا آتی تھی پیسہ آتا تو اممہ اڑاتی تھی حضرت نے اس میں کچھ تھوڑی سی سخت بات کی حضرت عبداللہ نے اممہ نہیں ان سے بھائی کاٹ کیا قصہ آئے گا رولانے والا قصہ آئے گا کہ آپ بھی روئیں گے میں بھی روئیں گا یہ سارا مسئلہ پیل حضرت عبداللہ بن زبیر روتے تھے مستقل کہ میری ماں میری خالہ مجھ سے کس طریقہ براضی ہو جائے بات یہ چل رہی تھی کہ ہو سکتا امم بخاری کا کوئی بھتیجہ بھانجا کوئی عزیز ہو عبداللہ اس اعتبار سے آپ نے نام یہ ہے کہ کنیت آپ نے تجویز کر دیا محدثین آپ کے لئے ابو عبداللہ یا یہ بھی کہتے کہ ہو سکتا کہ آپ کا کوئی بچہ ہو اور بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو چکا ہو عبداللہ کے نام سے امیر المومینین فی الحدیث ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد امم بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے اور ابن اسمائیل آپ کے والد اسمائیل یہ بھی بڑے محدث تھے حضرت اسمائیل جو آپ کے والد ہے یہ امم مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے امم مالک رحمت اللہ علیہ اسے روایتیں نقل بھی کرتا ہے مشہور محدث جو ابو عبداللہ میں آپ کے سامنے سند میں کئی دفعہ دونوں گزرے ہیں حمد بن سلمہ حمد بن زید یاد ہے کی نہیں ہے سمجھ ہری میں ہے کی نہیں میں تو بقواس کرتا رہتا ہوں ہر ایک آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں حمد بن زید کی بھی زیارت آپ نے کی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے یہ بھی آج ابو دعوت کی سندوں میں آپ کے سامنے آئے گا حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاد ہے اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت عبداللہ ابن مبارک سے آپ کے والد نے اسماعیل نے مصافحہ بھی کیا ہے سمجھتا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابراہیم دادا ہے پردادہ مغیرہ یہ مغیرہ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مجوسی مذہب کے یہ لوگ تھے مجوسی اور حاکم بخارہ یمان ابن اخنس یبان ابن اخنس الجوفی یمان ابن اخنس الجوفی بخارہ کے حاکم تھے اس کے ہاتھ پر حضرت کا پردادہ مغیرہ مسلمان ہوا اس لئے یہ نسبت الاطاقہ اس کو کہا جاتا ہے نسبت الولا اس کو کہا جاتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ کی علم میں بھی ہوگا تین قسم کی نسبتیں ہوتی ہے ایک نسبی نسبت ہے منظور ابن نیک محمد ابن حاجی جمعہ خان یہ میرے ولادت اور نسبی نسبت ہے میرے سمجھے ہی ہے کہ میں مینگل ہوں اور نسب کے لحاظ سے یہ نسبت ہے دوسری نسبت جو ہوتی ہے وہ نسبت الاطاقہ ہے نسبت الاطاقہ کہ کوئی کسی کو آزاد کر دے کوئی کسی کو آزاد کر دے وہ نسبت الاطاقہ ہے تیسرا ہے نسبت الولا کہ کوئی کسی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائے اب جب آپ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو مینگل کہا جائے گا مینگل کی طرف آپ نسبت کریں گے اپنے آپ مینگل کے ہاتھ پہ آپ مسلمان ہو گئے یہ نسبت الولا ہے آپ کو بات سوئی میں آگی تو حضرت مغیرہ مجوسی نسل تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بخارہ کے جو حکمران ہوتے تھے خسروان ایران وغیرہ ان کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات ہوتے تھے حضرت مغیرہ میں نے ارز کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے اس کے یمان ابن اخنص الجوفی جو حاکم بخارہ تھے ان کے ہاتھ پر اس وجہ سے ان کو جوفی کہا جاتا ہے اب ہوگا امیر المومینین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسمائل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بززبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی بردزبہ بردزبہ جو ہے نا یہ اجمی لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے اور بعض ادرات کہتے ہیں کہ جی بردزبہ کا معنی کا اشتقار تو ان کے آباؤ اجداد ہیں یہ بردزبہ مجوسی مراہ دادا پردادا شردادا ہے اوپر پردادا تو مغیرہ ہے مغیرہ کے والد بردزبہ مغیرہ تو مسلمان ہو گیا مجوسی و نسل کو چھوڑ دیا بردزبہ جو ہنے وہ مسلمان نہیں ہو آپ کو بات سمیہ آگئی کچھ پڑھ گیا حضرت اگدس امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ولادت ہیں ایک سو چورہ نوے میں ایک سو چورہ نوے میں شوال کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے ایک سو چورہ نوے میں اور دو سو چھپن میں دو سو چھپن میں عید الفطر کی رات یعنی شوال کے پہلی تاریخ میں عید الفطر کی رات آپ کا وصال ہو چکا ہے آپ کی عمر بنتی ہے باسٹھ سال ساٹھ سال میں مولی منظور پہنچ رہا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ باسٹھ سال میں نوے ہزار تک لوگوں نے بخاری شریف آپ سے پڑھی سب کو سبحان اللہ نوے ہزار تک لوگوں آپ کی دعا ہو دعا کرو مولی منظور بھی بیس پچیس ہزار کو کراس کر چکا ہے انشاءاللہ سمجھری میں ہے کی نہیں ہمارے تفسیر کے شاگرد الگ حدیث کی الگ فاروقی میں پڑھائے الگ یہاں تو اب سلسلہ بڑھ رہا ہے اس دفعہ مسجد میں ہمارے تفسیر کو دے کر دل خوش ہوتا تھا علماء ببلے مدرسین طلبہ بھی تھے دل خوش ہوتا یہ سلسلہ بڑھے گا ہے آپ سبق تو نہیں بھولیں گے کیا عرض کر رہا تھا امیر المومینین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیر ابن بردز و ابن بزز بدل جو فی البخار رحم اللہ تعالی و نفعانا بی علومی آمین ایک سو چورہ نوے میں آپ کی پیدائش اور دو سو چھپن میں آپ کے انتقال باسٹھ سال کے عمر میں کیا تبدیل ہی لائی نوے ہزار تک کو پڑھایا جی مولانا اس لیے صدق کے لفظ سے ایک سو چورہ نوے آپ کی پیدائش اور حمیدن کے لفظ سے باسٹھ آپ کی یہ کہ عمر اور نور کے لفظ سے آپ کی وفات دو سو چھپن اس لیے کہتے ہیں ولد فی صدق سچائی کے زمانے میں پیدا ہوا بڑی سچائی کے ساتھ سچے سچائی کے ساتھ پیدا ہوئے بڑے سچے و آش حمیدن قابل تعریف زندگی گزاری ہے ہے نوے ہزار جس کے شاگردوں محدثین بڑے آش حمیدن حمید محمود کے معنی میں و آش حمیدن قابل تعریف زندگی گزاری و مات فی نورن فی کو ماں کے معنی میں کر دو فی نورن نور لے کر کے نور ہی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا آخرت میں بھن نور نورہم یسہ وین عیدیہم صدق سے ایک سو چرانوی مراد ہے حمید سے باسٹھ مراد ہے اور نور سے دو سو چھپن مراد ہے ولد فی صدق و آش حمیدن و مات فی نورن آئے مسئلہ سوچیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا دس سال کے عمر میں آپ حدیثوں کے حافظ بن گئے تھے حدیثیں یاد کرنا آپ نے شروع کر دیا دس سال کے عمر میں اپنے والدہ ہی کی نگرانی میں اپنے تعلیم حاصل تھی ذہین کمپیوٹر دنیا کا امام داخلی رحمت اللہ علیہ کے درس میں گئے حضرت امام داخلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے حضرت اکدس اپنے درس میں بیان فرمارے تھے سو費ان عن ابو زبیر سُفیان ابو زبیر سے ابو زبیر ابراہیم سے نکل کر رہا سند بیان کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ٹوکا فرمایا حضرت جی نہیں سوفیان ابو زبیر ابو زبیر ابو زبیر ابراہیم سے نکل نہیں کر رہا ابو زبیر کی ملاقات ہی نہیں وہ رؤیت نکل نہیں کر رہا ابو زبیر اور چیزیں امام داخلی کو کچھ غصت تو آ گیا لیکن جا کر کے کتابیں دیکھ کر کے واپس آ گئے کہیں لگے آپ نے ٹھیک کہا لیکن بولو آپ کس طرح فرمایا کہ سفیانو انی زبیر ہے ان ابی زبیر نہیں بلگی سفیانو انی زبیر ابن عدین ان ابراہیم سفیانو انی زبیر ابن عدین ان ابراہیم فرمایا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بغداد کے واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ مولوی کو مولوی سے دشمنی تو ہوتی ہے لوگوں نے محدثین نے جو ان کے معاصر تھے انہوں نے تقریباً سو حدیثیں ہر محدث کے ذمہ دس 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 حدیثیں لگا دی اس کی سند اس کی مطن کے ساتھ لگاؤ اور اس کی مطن اس سند کے ساتھ لگاؤ ہر ایک نے پوچھا دس دس حدیثیں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم سب پورا کر دیا اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے فرمایا کہ فلانی مطن جو آپ نے فلانے سند سے نکل کی اس کی سند یہ نہیں ہے اس سند کے ساتھ یہ مطن لگتا ہے اس مطن کے ساتھ فلانی سند لگتی یہ آپ کی ذکاوت کو اور آپ کی حافظہ کو لوگوں نے مان لیا دس گیارہ سال کے عمر میں پھر یہ ہے کہ آپ بھائی تھے ان کے احمد اور والدہ مکہ تشریف لے گئے حج عمر کے لیے پھر حضرت وہی رہ گئی اور بھائی احمد اور آپ کی والدہ یہ واپس آگئے اور میں نے ارز کیا کہ مختلف اساتذہ سے آپ کے اساتذہ میں بنیادی مشہور عساق ابن رہوے ہے جو آپ کی چچا لگتا ہے اصل استاد امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہے ایک ہزار اسی اساتذہ سے میں نے ارز کیا کہ روایتیں نکل کی نوے ہزار تک لوگوں نے آپ سے کتاب نکل کی آپ سے پڑھئے کچھ والا بڑ گیا آپ کی کتاب کے اندر باقی مسئلہ انشاءاللہ اصول اور رضا بھی تائیں گے میں ارز کروں گا آپ کی کتاب میں بائیس سلاسیات ہیں یعنی بین الامام البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور وہ بین سیدنا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام پیارے کے درمے میں صرف تین واسطے ہیں سبان اللہ اور عجیب بات آپ کو بتا ہوں یہ جو سلاسیات ہیں انبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اچھلتا ہے خوش ہوتا ہونا بھی چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ملنگو قلما قلت الوسائط قلت المزان و قلما قصورت الوسائط قصورت المزان قلما قللا قلت الوسائط سنت کے واسطے جتنے کم ہوتے ہیں سنت کے واسطے جتنے کم ہوتے ہیں اتنے قلت مزان المزان مزان خطا خطا کے احتمال کم ہوتا ہے وَقُلْنَوَا قَصُرَتِ الْوَسَائِتِ وَوَاسْتِ سَنَدْ کے جتنے بھی زیادہ زیادہ ہوتے ہیں قَصُرَتِ الْمَزَانُ مزان خطا وہ اور زیادہ ہوتے ہیں لیکن یاد رکھ لینا کہ سند اصل مصنف سے لے کر الى رسول اللہ ہے بس نیچے والی جو سند ہے وہ ہم لوگ تبرک کا نکل کرتے ہیں اگر نیچے والے سند میں کسی راوی کے جھوٹے ہونے سے کسی کے یاد داشت کمزور ہونے سے ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کی روایتیں قابل قبول ہوں گے بھی نہیں آپ سے کوئی سنے گا بھی نہیں اس لئے کہ آپ تو پرچی پہ لکھ کر کے لے جانے والے مخاری چار چار آدمی پڑھا رہے وہ بھی پرچی پہ لکھ کر لے جاتے ہیں اور پرچی کارڈ امبر کبھی ہے کارڈ آگے ہوتا کبھی پیچھے ہوتا ہے تو پھر وہ درتی بھی اُلڑ جاتی ہے ان کی یہ ہمارے حافظے ہو گئے جی یہ ہماری اداشت کا حال یہ ہو گیا کچھ پڑھ گئے مولانا ہے سببِ تصنیف کیا ہے آپ نے یہ کتاب آپ کے استاد کے دوست اور کلاس فیلو عساق ابن راوے بڑے محدث بار بار ان کی روایتیں بھی آئیں گے عساق ابن راوے کی مجلس میں آپ تشریف فرماتے ہیں تو کسی نے کہا کہ لو جمعتم احادیثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاختصار اگر کوئی جمع کر لیتا لو جمع بعض اصحابنا الاحادیثا مختصرا مختصرا لسننی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی سنتوں کو اگر کوئی مختصر جمع کرتا ہے لکانہ حسن کتنا ہی اچھا ہوتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات آپ کے سینے پہ نقش ہو گئی کی حادیث اتنے زیادہ طویل طویلوں کی سندیں لہذا کانٹی چھانٹی کیا جائے اور تحقیق کی جائے اس وجہ سے آپ نے یہ حدیثیں اپنی یہ اس کتاب کا انتخاب کیا لَو جمع بعض اصحابنا چونکہ کافی لوگ بیٹھے ہوئی تھے عساق ابن راوے کی مجلس میں لَو جمع بعض اصحابنا الْأَحَادِيثَ مُخْتَصِرًا مُخْتَصَرًا دونوں ہیں سمجھتا ہے اگر جمع کر لیتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا بخاری کی روایت کی تعداد مولانا نو ہزار بیاسی ہے مکررات یعنی بمائے تقرار کے جیسے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِنِيَةَ آپ پڑھیں گے یہ کئی سندوں سے نیچے بھی مروئے تو جتنے سندیں ہوں گے اتنے ہی اس روایت کا شمار ہوگا یہ ایک شمار نہیں ہوگا بیس سندوں سے آئے گی تیس سے آئے گی یہ حدیث تو اتنے ہی شمار ہوگا اس لئے جو بتاتے ہیں کہ بیس لاکھ تیس لاکھ حدیثوں کی تعداد وہ اسے اعتبار سے کہتے ہیں لوگوں کو پھر آگ لگتی ہے آپ کو بات سمی آگئے تو یہ جو اتنی بڑی تعداد لاکھوں حدیثوں کی بتائی جاتی ہے میں نے ارز کیا کہ حضرت نے چھ لاکھ حدیث میں سے نو ہزار بیاسی روایتیں ایک عام یہ ہے شیخ تقیدین ابن سلا وہ فرماتے ہیں کہ سات ہزار دو سو پچتر سات ہزار دو سو پچتر روایتیں سات ہزار دو سو پچتر یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے کئی حصے بعض اس کو دو شمار کرتے ہیں تین شمار کرتے ہیں بعض اس بنیاد پر یہ اختلاف کتاب یہی ہے جی تواتر کے ساتھ مروی ہے نو ہزار بیاسی یا میں نے ارز کیا کہ سات ہزار دو سو پچتر مقررات کو اگر آپ ساکت کریں گے مقررات کو تو دو ہزار سات سو ایک سٹھ روایتیں یہ مقررات ساکت موقفات میں آپ کو بتا چکا ہوں یادیں کی نہیں ہے موقف مقتو ملنگوش ہے ساری جیسے تو بتا چکا ہوں موقفات کو مقتوات کو مقررات تقرار کو ساکت کریں گے تو بخاری شریف یہ ہے یہ علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ کی تجرید ہیں حافظ صاحب نے کی ہے حضرت البانی نے کی ہے بہت سے لوگوں نے تجرید کی سمجھے ہیں سند گنا کر کے صرف یہ میں نے ڈیڑھ مہینے میں حفظ کی ہے یہ میری کتاب ہے جو آپ کی قسمت اچھی ہے آج مجھے مل گئے میں نے لائے دور حدیث والوں کو دکھانے کے لئے اس کا میرا استاد بھی موجود ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کے چالیس چالیس پینتالیس سفر روزانہ میں یاد کرو خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا عشق دے گلی دے بچ کوئی کوئی لگ دیا ہم شریف میں ہے کی نہیں حرم شریف میں میرا استاد بھی ادھر یہ ہے استاد نے یہ لکھا ہے سند اس کی الگ ہے یہاں لکھا وَقَدْ سَمِتُ هَذَا الْكِتَابَ الْمُبَارَكَ بِلِ اسْتِيَابِ مِنَ الدُّكْتُورِ مَنْزُورَ اَحْمَتَ اَنْ زَهْرِ الْقَلْبِ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَى مَا قُولُ وَكِيلُ وَهُ الْمُوَفِقِ خویدم العلماء عبد الحقم اللازی المکہ المکرم چودہ سو سترہ سمجھتا ہے کتاب میرے پاس نہیں ہوتی تھی بعض چیزیں میں نے چونکہ بخاری پڑھا ہی نہیں تھی نینے میں مدرس تھا تو بعض چیزیں حل نہیں ہوتی تھی تو اس سے جاؤ وہ ادھر بھی حل نہیں دوسرے سے دوسرے سے مجھے کسی نے بتایا جس کی بڑی ناک تھی پیارے شاہین جیسے آنکھیں اس کی تھی حرم شریف میں ستون اور ایک پلر پر وہ ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھتا تھا اور قابط اللہ کو دیکھ کر کے روتا تھا اور کچھ علماء جا کر ان سے پڑھتے تھے گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے لئے جب وہ ہٹ جاتے تو پھر یہ کہ وہ تلاوت اس کی شروع ہو جاتی ہے اور پھر قابط اللہ کو دیکھتا تھا روتا تھا مجھے کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا حالی ہے جمع ملقورا کے استاد تھے شیخ عبداللہ عقیل کے نام سے تھے میں عدرت کے پاس گیا میں نے کہا کہ جی کتاب میری رکھیو تھی وقعون وقع کا منہ بیماری کے لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے کہا وقعون ما معنی وقع یہ دیکھ لو مولی صاحب اس بڑھے کو کہا نام انہ هذا اللفظ قد ورد في حدیث سیدنا آنس ابن مالک ممانا مکعون مریض جدا میں نے هناک لفظ آخر قد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتا مجھے مجھتا کا کیا معنی ہے کہ نام نام انہ هذا اللفظ قد ورد في حدیث سیدنا محمود بن ربی میں اللفظ بتارا وہ ربی ببتارا وہ سند ببتارا قد وقع هذا اللفظ في سیده في حدیث سیدنا محمود بن ربی ومعنی مجھا مجھتا انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الماء فی فمه المبارک ثم بعد ذلك فعل فی وجہ هذا صاحب هاکہ هاکہ فعل تو یہ فونکارنا ہے پیار محبت میں ان کے ڈول سے حدیث آئے گی آپ کے سامنے جو لفظ بتا دو ٹھک وہ بتا ہے جو بھی لفظ بوچو ٹھک اس کے مقدمے میں پھر دوسرے دن میں کتاب لے کر کے کہ آ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح نہ ہو تو اس کی بیوی کو طلاق میری بیوی کو طلاق اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی اس لئے کہ ساری روایتیں صحیح ہیں میں نے کہا یہ لکھا ہوا تھا میرا اس نے کتاب مجھ سے لے لیے دیکھا کہ اس بات سے محققین اتفاق نہیں کرتے ضعیف اور موضوع بھی کسی نے کہا کہ روایت اس میں ہے البت متفقن على زوفی ایسا نہیں ہے باقی ضعیف کی قول تو لوگوں نے کی ہے محققین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہا کہ من کتب ہا تھا میں نے کہا انا کتب تو ہا تھا کہ انصف تکل الانصاف آپ نے زبردست بات کی سمجھے ریمی ہے کی نہیں پھر ہماری اور ان کی دوستی لگ گئی باقی کس سے کسی اور ٹیم پر آپ کو بتا دوں گا ہماری دوستی پر پھر اثر کیسے پڑا مجھے کہا کہ بیٹا میں یہاں کر کے پڑھاتا ہوں سمجھے میں آ کر کے یہاں پڑھاتا ہوں اور بڑا آدمی ہوں جیسے فرض پڑھتا ہوں پھر یہاں سے نکلتا ہوں باب العمر سے اور جا کر کہ باب عمر سے نکل جاتا ہوں بقالت و شامیہ بڑی بیلڈنگ تھی اب وہ بیلڈنگیں گرائی یہ بھی میری بیلڈنگ ہے اور اس پہ آپ جو انہیں یہاں سے جب بھی فارغ ہوں آ کر کے کھانا وہیں کھائیں اور آرام کبھی کریں آرام بھی کریں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں آپ کا کھانا مفت ہوگا جب تک آپ یہاں حج نہیں کر کے جائیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں کھانا میرا تھا کچھ دن گیا اتنی بڑی داڑی والا ایک دن آ گیا اس نے کہا کہ یہ بندہ بخاری یاد کر رہا ہے اور بہت بڑا مولوی ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے وہ تھا عجمی تھا کہنے لگے کہ آپ کہاں کہ میں نے کہا پاکستان کو کہاں ہوتے کہ میں نے کہا جامع فاروقی میں پڑھا رہا ہوں دیو بندیوں کا مدرسہ میں نے کہا اتنی بڑی داڑی تھی یہ سلفی تو نہیں ہوتے غیر مکلد ہوتے تو اس نے آئے استہاستہ شیخ سے کہا انہا ذا رجل من الدیو بندی ہے وطلک طوئفتن ظالتن مزلتن یہ دیو بندی ہے اور دیو بندی ظالہ اور مزلہ ہے اور یہ جامع فاروقی انہی کا مدرسہ ہے دیو بندیوں کا اب میری روڈی بے لاتواری میں نے کچھ کچھ سنائے اس نے آہستے آہستے بات کی شیخ صاحب کا چہرہ عرب لوگ اتنی بڑی داڑی کو دیکھ کر اعتبار کیوں نہیں کرے گا کہ اس داڑی کے نیچے پورا پاکستان چھپ سکتا تھا آپ نے دیکھا ان بے وکوفوں کے اتنی بڑی داڑی سمجھے رہے ہیں ہنفیہ کے ہاں ایک مٹھی سے زائد داڑی رکھنا یہ کراہیت تنزیح ہے صحیح قول ہنفیہ کے یہی ہے اسی پر فتوہ ہے باقی آپ کہیں گے بزرگوں کے فیلان کی بڑی داڑی تھی اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا جس جگہ ہم پہنچیں گے آپ کو جواب دے دوں گا ہنفیہ کے صحیح کونجھے گی ایک مٹھی سے زائد شامی کہتا ہے جتنی بڑی داڑی ہوگی اتنا بڑا آمک ہوگا ایک مٹھی سے زائد قبضہ سے زائد جتنی بڑی داڑی ہوگی اتنا بڑا آمک اور بے وکوف ہوگا باقی آپ کہیں گے فیلان بڑھر کی داڑی اتنی فیلان بڑھر کی تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا وہ حدیث جب آئے گی آپ کاٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑی طولم بھی کاٹتے تھے ارزم بھی کاٹتے تھے کتنا کاٹتے تھے کتنا چھوڑتے تھے مٹھی سے زائد کو کاٹتے تھے مٹھی کے مقدار چھوڑتے تھے لہذا بات صحیح ہوگی میں نے اسے کہا کہ اچھا ہم لوگزال اور مزل ہیں کہا نہیں نہیں میں نے آپ کے بارے نہیں کہا میں نے کہا نہیں اردو نہ بول اب عربی بول میں نے کہا واللہ انہو یفتری علیہ فی بیت اللہ الحرام اللہ کے گھر میں یہ دجال جوڑ بولا میں نے اسے بولا کہ عقیدت و تحاوی کس کی کتاب ہے تمہارے غیر مکلدین کے یا ہماری ہیں کہا آپ کے میں نے کہا یہ جام اسلامی میں نہیں پڑھاتے پڑھاتے تو میں نے کہا ہماری کتاب آپ پڑھاؤ آپ تو موائد ہو جاؤ اور ہماری کتاب وہ ہنفیہ کو اور ہم لیے ہمزال ہو گئے مشرق ہو گئے بیدتی ہو گئے فقہ اکبر میں کیا غلطی ہے وہ بتا دو بولو فقہ اکبر میں کونسی غلطی ہے آپ کے اندر اگر ہمت ہے امام ابو نیفا کے شرف فقہ اکبر ملالکاری کے کتابوں کے نام میں نے لیا کہہ لے گا آپ شرق آئیت پڑھاتے میں نے کہا شرق آئیت پر ہم بھی صرف تشہیزِ ازہان کیلئے پڑھاتے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے جو میں نے بولی صاحب اس کو رگڑا دیا ہے اتنا رگڑا دی کہتے ہیں آپ کے بہت سے عقایت خراب ہیں میں نے کہا ایک بول ایک بول اس پر گفتگو کرتے ہو گیا وہ خاموش اس پر میرا جادو چڑھ گیا عرب اس پر چڑھ گیا شیخ اکیل حضرت چڑھ گیا اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تُو نے مجھے اس بندے کے بارے میں کتنا متنفر کیا اللہ کے گھر میں جھوڑ بولتے ہیں الحمدللہ روٹی میری بھر قرار ہو یہ مولانا دو ہزار سات سو اک سٹھ یہ دو ہزار چھ سو ہے زبیدی کی تجرید اونچ نیچ ہو جاتا ہے ان میں سوشیریمی ہے کی نہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ نو ہزار بیاسی یا یہ کہ سات ہزار دو سو پچتر شیخ تقیدین ابن سلا کے سات ہزار دو سو پچتر اور باقی حضرات یہ ہے کہ وہ نو ہزار بیاسی روایتی ہے کہ اس میں شمار کرتا ہے یہ مسئلہ ہوگیا مولانا یہاں تک مصنف اور سبب تصنیف اور یہ کہ شاگردوں کی تعداد اساتذہ کی تعداد سلاسیات کی تعداد آپ بخارہ کے رہنے والے فارسی نسل ہے مولانا اور بادشاہ نے خالد ابن احمد نے خالد ابن احمد اززہلی حاکم بخارہ اس نے آپ کو بتایا کہ میرے صاحبزادوں کو فرمائش کی کہ میرے صاحبزادوں کو آپ بخاری شریف پڑھائیں حدیث پڑھائیں لیکن ان کا گھنٹہ الگ ہو جیسے کہ محتوی صاحب کے بیٹے کے لیے خاص گھنٹہ ہونا چاہیے خالد ابن احمد اززہلی نے کہا کہ آپ میرے بچے کو یہ ہے کہ الگ پڑھائیں حضرت امام بخاری نے انکار کیا تو بادشاہ اس پر ہاتھ ڈالتا ہے ڈال بھی نہیں سکتا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر خلقِ قرآن کا الزام علماء سو سے علماء سو کے ذریعے سے خلقِ قرآن کا الزام لگایا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کو مخلوق قرار دیتا ہے وَالْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ تَعَلَىٰ غَيْرُ مَخْلُقٍ پڑھائیں نہیں پڑھا مولانا شرکان میں حضرت اکدس پر حالانکہ حضرت فرماتے تھے لفظی بِالْقُرْآنِ مَخْلُقٌ لفظی بِالْقُرْآنِ مَخْلُقًا مَنَا کلامِ لفظی جو ہم تلفظ کر رہے ہیں الْقَلَامُ قَلَامُ الْبَارِي وَالصَّوْتُ سَوْتُ الْقَارِي الْقَلَامُ قَلَامُ الْبَارِي کلامِ نفسی تو ظاہر ہے کہ وہ قدیم ہیں الْقَلَامُ قَلَامُ الْبَارِي لیکن وَالصَّوْتُ سَوْتُ الْقَارِي کاری کی جو سوت ہے اور آواز ہے کلامِ لفظی یہ حادث ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان میں فرق کرنا دشمن کو تو وقت چاہیے اصل مسئلہ مولانا کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مقام اتنا دیا کہ بہت سے آپ کے معاصر وہ اس کو حضم نہ کر سکیں حضرت امام ابو ذورہ کتنے بڑے آدمی ہیں امام ابو ذورہ فرماتے ہیں کہ انکانا مثل حاضر شیخ علیہ السلام فسلامن علی حاضر علیہ السلام امام بخاری کے بارے میں کیا کہتا ہے انکانا مثل حاضر شیخ علیہ السلام فسلامن علی حاضر علیہ السلام اگر شیخ علیہ السلام لوگ ایسے ہوتے ہیں تو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں اسلام کو یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے کہ جس کے شیخ یہ لوگ بنے گئے آپ سمجھے امام زولی رحمتال امام مسلم آپ کے چونکہ شاکر دے امام نسائی آپ کے شاکر دے امام ترمزی آپ کے شاکر دے امام بخاری کے شاکر دے امام مسلم کو امام زولی نے کہا کہ اگر میرا شاکر دوں تو بخاری کے سبق میں بھی نہیں جاؤ اگر میرے شاکر دوں تو بخاری کے سبق میں بھی نہیں جاؤ تو اس زمانے میں اسبات ہوتے تھے نا کاپیاں آپ کے حدیثیں کاپی میں میرے پاس لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کے سند سے نکل کیا تو پھر اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا تھا تو امام مسلم رحمتال اللہ نے حضرت امام زولی کے اسبات کو اٹھا کر کے لے گئے ان کو سامنے رکھا کہا کہ یہ لے لو آپ اپنی اسبات کو لے لیں مجھے نہیں چاہیے میں بخاری کو نہیں چھوڑ سکتا اصل مسلم ہوئیے میں نے ارز کیا المعاصرہ تو سبب المنافرت شاگرد استاد کہاں برداشت کرتا کہ شاگرد کو اللہ یہ مقام دے دے یا معاصر معاصر کو برداشت نہیں کرتا المعاصرہ تو سبب المنافرت معاصر معاصر کو نہیں مانتا سمجھتا ہے اس لئے کہتا ہے کیا ہے المعاصرہ تو سبب المنافرت علامہ علاوہ الدین الحسکفین در مختار کے مقدمے میں اشار نکل کیے سمجھتا ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر علماء سو نے ارضام لگایاں کہ یہ خلق قرآن کے قائل ہیں امام بخاری وہاں سے ہجرت کر کے بیکند چلے گئے بیکند اور بیکند جیسے پہنچے وہاں بھی لوگوں کے دو گروپ ہو گئے علماء کے دو گروپ وہاں بھی آپ کے دشمن اور آپ کے دوست پخیر راغلے بھی کہنے والے تھے اور کہتے ہیں کہ نہیں آجاؤ آپ بدتی ہے خلق قرآن کے قائل ہیں علماء سو نے مشہور کر دیا خلق قرآن کے آپ قائل ہیں تو اس لئے آپ وہاں سے اپنے ننہیال کا جو گاؤں ہیں خر تنگ جو سمرکند سے دسمیل کے فاصلے پر خر تنگ خر مانا گدھا اور تنگ مانا کم تھوڑے مانا امام بخاری کی وفات پر جنازے کے لئے پوری دنیا آگئی اتنے آگئے دنیا اتنے آگئے کہ سواریاں نہیں ملی گدھے کم پڑ گئے تو اس جگہ کا نام ہو گیا خر تنگ یا کوئی اور بہت بڑا آدمی مر گیا تھا جس کے لئے سواریاں نہیں ملی اس جگہ کا نام ہو گیا خر تنگ عید الفطر کی رات کو سمجھ رہی ہے کی نہیں عید الفطر کی رات سمرکند والوں نے بڑی بیشکش کی کیا پا جائیں آپ روانہ بھی ہو گئے جیسے اونٹ کے پاس گئے سوار ہونے کے لئے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بس آئے اللہ کو پیارے ہو گئے عید الفطر کی نماز بھی نہیں پڑ سکے عید کی رات کو یہاں سے چلے یہ امام بخاری ہے جی خر تنگ میں وہیں دفن ہے آپ جہاں سواریاں کم پڑی گدھے بھی نہیں ملے گھوڑے بھی نہیں ملے جگہ کا نام ہو گیا خر تنگ آپ کو سبق دو نہیں بولے گا یہ امام بخاری رحمت اللہ کا مسئلہ کی جی یہاں پر آگئے اللہ کی بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا یہ ہو گیا جی مصنف اب ہو گیا اس کے بعد مصنف مصنف ہو گیا اب مصنف یہ کتاب کے نام دو گھنٹے لگیں گے جو یہاں پر لکھا ہوا الجامع المصندو الجامع المصندو السحیحو المختصرو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہی و ایامہی یہ اس کتاب کا پورا نام ہے جی سمجھری میں ہے گی نہیں مولانا جامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر محدثین کی تطبع کے مطابق آٹھ مضامین ہو جامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جیسے جامع امم بخاری اور جامع تربیزی تربیزی سنن بھی اس کو شمار کیا گیا ہے جیسے حضرت اقدس بن نوری رحمت اللہ علیہ کی جو شرح اس پر معارف و سنن سمجھتا ہے لیکن یہ کہ وہ جامع ہیں جامع ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مشتمل آٹھ مضامین پر مشتمل علیہ المضامین سمانیہ اور وہ آٹھ مضامین آپ کے لئے آسان ہیں وہ کیا ہیں سیر و آداب و تفسیر و اقائد سیر و آداب و تفسیر و اقائد فتن و اشرات و اقام و مناکب سیر و آداب و تفسیر و اقائد فتن و اشرات و اقام و مناکب اب آپ کو بتاتا ہوں سیر سیرت کی جمع ہے سیرت اور سیر مغازی ایک ہی چیز ہے اور سیرت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حربی نظام جنگی نظام جو آپ کے صفات میں سے ایک صفت ہے نبی السیف نبی الملاحم جنگوں والا نبی کافروں سے جنگ کرنے والا نبی سمجھتا ہے عرض گیا کہ سیرت کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے حربی نظام کو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی کتاب لکھی اسیر و صغیر امام عوضائی نے کہا کہ ابو عنیفہ کے شاگردوں کو کوفہ والوں کو کیا پتا ہے یہ تو اہل حجاز کو پتا ہے کہ یہاں غزبات ہوئے محمد رسول اللہ یہی رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حربی نظام جہادی نظام کا ہمیں علم ہے امام عبو عنیفہ کے شاگردوں کو کہاں سے علم ہے امام محمد کو غصہ آگیا اس نے پھر سیر کبیر لکھی سیر کبیر لکھ کر کے کہا لے جاؤ یہ عوضائی کو دکھا دو امام عوضائی کو بیل گاڑی پر رکھ کر کے امام عوضائی کو دکھایا گیا اور امام عوضائی نے جب اس کو دیکھا دیکھ کر کے کہنے لگے لولا ما زمنہ من الہادی سے لقلتو انہو رجل یزاو العلم من اندہی اگر حدیثیں اس میں نہ ہوتی تو میں کہتا یہ نوجوان اپنے طرف سے علم گھرتا رہتا جھوڑ بولتا ہے لیکن اس نے میرا دماغ ٹھکانے پہ لگا دیا وَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَلَى وَقَالَ اللہ نے سچ کا وَفَوْقَ قُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ میں سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں لیکن یہ مجھ سے بڑا عالم ہے سب کو ہنفی زندہ بعد ہاں ملنگو السیر و صغیر پہلے لکھی امام موزانی فرمایا کہ کیا ان کو واسطہ پڑا ہے یہ لوگ کیا جانتے ہیں ابو عنیفر ان کے شاگر تھے پھر امام محمد کو غصہ ہے فرمایا ہم نہیں جانتے تم جانتے ہوں پھر لکھا سیر و کبیر سیر و کبیر لکھر کے پھر یہ کی بھیجا فرمایا لے جاؤں علی صاحب کو دکھاؤ پھر دیکھا پڑ پڑ کر کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھ میرے زمان میں ایسے ایسے علماء بھی رہتے ہیں امام موزانی نے دیکھ کر کے ربورٹ دے دی اگر اس میں حدیثیں نہ ہوتی تو میں کہتا مولوی اپنے طرف سے جھوڑ بولا جھوڑ گڑتا ہے لیکن وقت صدق اللہ سبحانہ وتعالی وقال وفوق کل ذیل من علیم اللہ نے سچ کا ہر مولوی کو اوپر بڑا مولوی ہوتا ہے اس مولوی نے مجھے حیران کر دیا سب کہو زندہ بعد سمجھ رہی میں ہے کی نہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ غیر مسلم آذا کتابو محمدکم صغیر فکیف محمدکم القبیر تمہارے چھوٹے محمد کی یہ کتابیں بڑا محمد اس کا کیا کہنا اور بعض کہتے ہیں تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت خوبصورت بڑا سونا تھا امام شافی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑا خوبصورت نہیں دیکھا لوگ سورت دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے جیسے مسلمان مجھے دے کر کافر ہوتے سیر و آداب آداب عدب کی جمع ہے تو حضرت کا جنگ جنگی حربی نظام مغازی سمجھ رمیہ کی نہیں ہے یہ بھی جامعہ کے اندر ایک مضغون ہی ہوتا سیر و آداب آداب عدب کی جمع ہے عدب کہتے مَا يُمْدَهُ فَائِلُهُ وَلَا يُزَمُّ تَعْرِكُهُ فائل کی تعریف کرے کرنے والے کو بجا لانے والے کو عدب کا ہترام عدب کو بجا لانے والے قابل ہے تعریف ہے وَلَا يُزَمُّ تَعْرِكُهُ لیکن اگر کوئی ترق کرتا ہے مستحبات تو اس پر اس کی مضمت نہیں کی جائے گی سیر و آداب مختلف عداب کی بحث ابودعود میں دیگر کتابوں میں یہاں بھی آپ کے سامنے آ جائے گی سیر و آداب تفسیر و اقائد تیسرا مضمون ہے التفسیر تفسیر کیا ہے هُوالکاشف اممانا کلام اللہ و مدلولاتہ تفسیر وہ فن ہے هُوالکاشف اممانا کلام اللہ اللہ کی کلام کی معنی کو واضح کرنے والا و مدلولاتہ اور اس کی مدلولات کو واضح کرنے والا یہ تفسیر ہے جی هُوالکاشف اممانا کلام اللہ و مدلولاتہ یا مدلولہ ٹھیک ہے تفسیر سیر و آداب تفسیر و اقائد اقائد عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ آپ نے پڑھا ہے اقیدہ معقودہ کے معنی میں ہے ایسا گرہ لگائیں کہ جس کو کوئی کھول نہ سکے اور اقیدہ تصدیق کے درجے میں ہوتا ہے پہاڑ اپنی جگہ پر ہٹ سکتا ہے لیکن معتقد اپنے اقیدہ کو چھوڑ نہیں سکتا اقائد کی کتابیں اقیدہ علم الاقیدہ علم الکلام علم الصفات اللہ کی ذات اور صفات سے جس میں بحث ہو جائیں آپ کے اس کتاب کے اندر بخاری میں اقیدہ آئے گا کتاب الیمان اقیدہ ہے اور آخر میں آپ آئیں گے بخاری شریف ختم ہوگی کتاب التوحید یہ بھی اقیدہ ہے سیر و آداب و تفسیر و اقائد فتن فتنے کی جمعہ فتنہ کے معنی آزمائش یا کہ وہ ایسی باتیں لڑک کھڑانے والی باتیں کہ پاؤں لرز جائے پاؤں میں جم بشا جائے حضرت نے اس قسم کی فتنوں کی اس قسم کی آزمائشوں کی نشانتی کی اشارہ فرمائے اس کے طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا سب سے بڑی آزمائش ہمارے لیے تھی محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا کتنے لوگ مرتد ہو گئے منافقین نے مشہور کر دیا کہ اب یہ دین ختم ہو گیا حضرت عمر نے فرمائے جو کہے گا سونے محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا نہیں نبی دوبارہ زندہ ہو گا اور منافقین کی گردن اڑا دے گا منافقین کو علک کر دے گا حضرت عمر بے جذبات میں آپ بخاری میں پڑھیں گے حضرت ابو بکر آئے فرمایا محمد ہمارے معبود نہیں تھے محمد خالق نہیں تھے مخلوق تھے مخلوق کو موت آتی ہے اگر میرا سہنم نبی اس کو موت آجائے او قتل یا شہید ہو جائے این قلب تمہا لعقابکم اتومینو نبی افا اماتا کمانا کیا ہے اتومینو نبی فی حال حیاتی تم زندگی میں اس پر ایمان لاتے فا اماتا اگر وہ مر جائے موت آجائے او قتل یا شہید ہو جائے این قلب تمہا لعقابکم تم الٹے پاؤں پلٹ پڑھو گے یعنی مرتد ہو جاؤ گے کیا حضرت ابو بکر نے اعلان کر دیا کہ میرے سہنے محمد کا انتقال ہو چکا ہے وصال ہو چکا ہے اور مسلمان صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آیت ہماری ذہن سے نگل گئی گویا کہ آج ہی نازل ہو گیا یہ فتن ہے فتن و اشرات اشرات شرط کی جمع ہے شرط کہتے ہیں علامت کو علامت قیامت بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور احکام حکم کی جمع ہے حکم شریعت قانون احکام شریعت فکھیہ یہ بھی ہوں گے حدیث میں مناقب منقبہ کی جمع ہے فضیلت مقام اور مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ کے شاگر ابو بکر عمر عثمان علی دیگر شخصیات زباعت قدسیہ ان کے مناقب مستقل کناہ کتاب المناقب بخاری جلد اول کے آخر میں آ جائے گی آپ کے سامنے یہ آٹھ مزامین جس کتاب کے اندر ہوں وہ کتاب کیا ہوتی ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے سیر و آداب تفسیر و اقائد سیر و آداب تفسیر و اقائد فتن و اشرات و اقام و مناقب بخاری جامع ہے ترمزی جامع ہے باقی کتابیں سنن ہیں دوسری قسم کتابوں کے میں ترمزی میں عرض نہیں کروں گا یہیں پر آپ کو بتاتا ہوں دوسری قسم کتابوں کی سنن ہے سنن وہ کتابیں جو فقی ترتیب کے مطابق ہوں سنن سنن نسائی ہے سنن بھی دعود ہے سمجھتا ہے دوسری قسم سنن تیسری قسم ہے مسند مولانا مسند مسند وہ کتابیں الکتب الحدیث اللہتی يُذْكَرُ فِيهَا الْأَحَادِثِ الْأَلَا تَرْتِيبِ صَحَابَا صحابہ کے ترتیب پر اب صحابہ کے ترتیب کے ان کے مراتب کے اعتبار سے یا حروفِ ہجا کے اعتبار سے دونوں ہیں چنانچہ مسند احمد کے اندر چھتیس ہزار حدیثیں سب کو سبحان اللہ سمجھتا ہے جامع المساند آپ کو ملے گی حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ کے تیس پہ تیس جلدوں میں جی کہ جس میں صحابہ يُذْكَرُ فِيهَا الْأَحَادِثُ احادیث ان میں مذکورو على ترتیب صحابہ صحابہ کی ترتیب پر صحابہ کی ترتیب ان کے مرتبہ کے اعتبار سے مثلا مرتبہ کے اعتبار سے تو پھر پہلے این کو مقدم کریں گے عبداللہ بن عبی قحافہ عمر علی عثمان چاروں میں این ہیں مرتبہ ان کا سب سے زیادہ پہلے ان کو نقل کر دیا عبداللہ بن عبی قحافہ سے ابو بکر مراد ہے این آگیا عمر عثمان علی ان میں تو بیسے ہی این ہیں بعض لوگ ان کے مرتبے کے لحاظ سے سب کا مرتب جس کا سب سے پہلے اس کی ابو بکر کے پھر ہوں اور بعض لوگ حروف ہجان کے اعتبار سے انس ابن مالک اور عبی بن کعب کی روایتیں یہ علف میں آئیں گے بام بلال آئے گا برا ابن آزب آئیں گے یہ مسانید ہے مولانا تیسری قسم کیا ہے مسانید کتب الاحادیث اللہ تی یذکر فیہ الاحادیث جن میں احادیث علا ترتیبی صحابتِ صحابہ کے ترتیب پر مذکور ہوں چوتھی قسم ہے مولانا مشیخہ شیخ کی جمعہ مشیخہ مشیخہ وہ کتابیں ہیں کہ مصنف اور معالف اپنے شیوخ کے ترتیب سے جن شیوخ سے اس نے علم حاصل کیا اپنے شیوخ کے ترتیب سے وہ یہ ہے کہ حدیثیں نکل کرتا ہیں پہلے میرا فلانا شیخ پھر فلانا شیخ پھر فلانا شیخ مشیخہ کتب الاحادیث اللہ تی یذکر فیہ الاحادیث علا ترتیب المشایخ مشایخ نہیں پڑھنا مشایخ جیسے قرآن میں معائش معائش نہیں ہے معائش ہے یہ بڑی غلطی ہندوستان اور پاکستان کے مشایخ شرائفوں کا قانون آپ نے پڑا ارشاد و صرف میں اس کے دو حکم ہیں کوئی قانون نے یہ مشایخ کو مشایخ کرنا اس لئے ہمارے قابلی بھی سارے کے سارے لکھتے مشایخ شرائفوں کا قانون شاید بھول گیا تھا حضرت اکدس مولانا عبدالفتاب غدہ جب ہندوستان تشریف لائے تو کہا ایوہ الشیخ ماشاءاللہ شرفتنا بزیارت کالمیمون کیفہ تشرفت فی ہندوستان قال جیتو بحضرت لأقول لکم لا تهمزو فی مشایخ مشایخ میں حمزہ نہ پڑھو بل قولو مشایخ مشایخ کہو ایڑی چوٹی کے تم لوگ زور لگاؤ مشایخ نہیں بنتا مشایخ ہے سمجھری میں ہے کی نہیں کچھ بلا مڑا ہو اس لئے ہمارے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں شروعات میں مشایخ صحیح نہیں مشیخہ چوٹی قسم حدیث کے کتابوں کے وہ ہے جن میں میں نے ارز کیا کہ مصنف کے مشایخ کے ترتیب کے مطابق پانچویں قسم الموجم الموجم الكبیر الموجم العوسط الموجم الصغیر امام تبرانی کی موجم اور معجم ان کتابوں کو کہا جاتا ہے یذکر فیہ الاحادیث على ترتیب حروف الحجا یذکر فیہ الاحادیث على ترتیب حروف الحجا حروف حجا کے ترتیب کے مطابق حدیث ان میں ہو آپ کو کام آئے گا تمام کتابوں میں اس لئے ارز کر رہا ہوں یہ موجم ہوگئے پانچ چھٹا مولانا الترتیب ترتیب وہ کتابیں ہیں ان میں مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے حدیثیں توحید سے متعلق یہ حدیثیں مبدہ معاد رسالت آخرت بس اس طرح کتب الاحادیث یذکر فیہ الاحادیث على ترتیب المضامین مضامین کے ترتیب مطابق ان میں احادیث کا ذکر ہوتا ہے یہ ترتیب ساتوہ مولانا الاطراف الاطراف طرف کسی حدیث کے ابتدائی حصے کو نقل کر دینا باقی حدیث بس وہ آپ کو حوالہ بتا دے گا باقی حدیث کی طرف اشارہ ہوگا اور اس کی سنت کی طرف بھی اشارہ ہوگا موصوت اطراف الحدیث نبوی ایک حدیث کا ابتدائی ٹکڑا آپ کو یاد ایک دو لفظ آٹھویں مستدرک کتاب ہوگی مستدرک مصنف ہوگا مستدرک کتاب ہوگی مصنف اس کی کون ہوگا مصنف معنی یہ ہے کہ کسی مصنف کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق یہ حدیث ہیں لیکن مصنف سے رہ گئی جیسے بخاری اور مسلم کے شرائط ہیں ان کے شرائط کے مطابق امام حاکم کی جو مستدرک ہے پانچ جلدوں میں حاکم کی جو مستدرک ہے وہ کتنی روایت نکل کرتا ہے کہتا کہ مخاری اور مسلم کی وہ مستدرک ہے ان کی کتاب لیکن یاد رہے آپ کو بات کڑوی لگے گی میرے کسی استاد نے اس جملے کو سنا تو دوستاجی نے میرے نام پہ لانت بھی بھی مجھے کامولی منظور پہ لانت ہوں اساتذہ لانت بھیج سکتے ہیں لیکن اساتذہ میدان پہ گئے نہیں ہے حاکم امام حاکم کی مستدرک میں پڑھ چکا ہوں آپ نے کسی نے کوئی لانت بھیجتا ہے تو وہ دیکھ چکا ہے میں پڑھ چکا اللہ عنہ ورشاہ کشویری فیض الباری کے پہل جل میں کہ نہایت متصاحل آدمی ہے ایک اور پھر آپ کو مزے کی بات بتاؤں شین یا این حق کی تائید میں بہت سی روایتیں نکل کر کہتے یہ علی شرط شیخین ہے اللہ عنہ ورشاہ کشویری فرماتے کہ اس سے تو گلا نہیں ہے گلا ہے اللہ زہبی سے زہبی کا حاش ہے اس پر زہبی اس کی گرفت کیوں نہیں کرتا زہبی زہبی بڑے آدمی ہیں جو میدان پہ نہ جائے تو وہ درسگا میں بیٹھ کر مولی منظور کو لعنت کر سکتا سمجھ شریف ہم تو گئے ایران میں ہمارے مو پہ مارتے تیرے روایت ہم بھی ان کے مو پہ مارتے اس لئے حاکم کے بارے بعض لوگ انہیں لکھا رافی زیون خبیص اور فیض الباری میں حضرت فرماتے کہ افسوس ہیں کہ اللہ زہبی اس کو کیوں چھوڑتا ہے بہت سی روایتیں بخاری اور مسلم میں ہوتی بھی ہے وہ کہتے کہ یہ نہیں ہوتی ہے اور بہت سی روایتیں ادھر ادھر سے لاکر کے بلکل ان کے شرط کے مطابق ہے نہیں پھر بھی کہتے کہ ان کے شرط کے مطابق ہے اور صحابہ پر جتنا جرہ ہو چکا ہے وہ اسی سے ہوا ہے سمجھے چنان جے حدیث قلاب حو اب حدیث قلاب حو اب حو اب چشمے کی کتوں کا بھونک سمجھے نہیں ہے کہ جب جنگ کی تو اس جنگ میں جب اس مقام پر پہنچے حضرت علی کے خلاف جب نکلے مہازار آئی ہوئی دشمن انہیں آپس میں لڑایا تو فرمایا کہ کتوں کے بھونک نے آواز دی تو یہ کونسی جگہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ میری بی بی میں سے کوئی بی خواتین ہمارے اللہ کے حکم کو توڑیں گے باہر نکلیں گے یہ حدیث انہوں نے لکھی اور اللہ کہ حاکم نے صحیح اس کو بہت سے بزرگوں نے کہا سمجھ دائیں میں تو میدان پہ گیا ہوں مولی صاحب میں تو گیا ہوں میدان پہ گیا ہوں اور میرا رب جانتا ہے کہ کتنی میں نے تیاری کی سمجھ شریف ہے کی نہیں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں یہ ہوگی مولانا مستدرک میں نے ارز کیا یستدرک ما فاتح من محدث کسی اور محدث سے رہ گیا امام بخاری اور بعض لوگ نے شدد میں آ کر رافظ خبیص بھی کہا لیکن اصول حدیث کا قانون انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا جب رافظی یا شیعوں کی تائد میں روایت نکل کرے گا تو بلکل قابل قبول نہیں ہوگا تسامو ہے اور بلکل شیخین کی شرط ہوتی بھی نہیں یہ بعض جگہ ایسے ٹھوز دیتے اس کے بعد ہے مولانا دسویں نمبر پر نبی نمبر پر مستخرج مستخرج کا ترجمہ آپ کرے مخرج کہ حدیث کی تخریج کرنا مستخرج کا ایک آسان مسئلہ بتاتا میری سند شیخ صلی اللہ خان صاحب سے ان کی حسین عمد رحمت اللہ سے اب کوئی آدمی اللہ کا بھلا کر یہ کہ مجھے ساکت میں کوئی سبت کوئی کافی نکل کرتا ہوں مجھے ساکت کر کے میرے شیخ سے روایت یا شیخ کے شیخ سے نکل کرتا ہے تو یہ ایک حدیث دو شمار ہوگی جیسے سمجھ شریف ہوگی نہیں اسماعیل نے جیسے کہ ابو حدیث اللہ ہی کتاب جو کسی کتاب ان کی تخریج کرے اپنی سند سے اور اس مصنف کو کتاب کا جو مصنف اس کو ساکت کرتا اس کا شیخ یا شیخ الشیخ سے پھر سند کو لے کر وہ اپنی سند سے الگ بیان کرتا دسوی نمبر پہ الافراد والغرائب افراد وہ والغرائب ما تفرد بها المؤلف یہ فیلحال دسو گئے سبق بھی ہے کہ آگے بھی چلے گا یہ پندرہ بیس تک چلے گا